موڈیول نمبر دو ہمیشہ راستہ دیں اس موڈیول میں آپ ان سڑک استعمال کرنے والوں کے بارے میں سیکھیں گے جن کو ہمیشہ راستہ دینا چاہیے یہ ہیں پیڈیسٹریانز، پیدل چلنے والے، ایمرجنسی گاڑیاں، ٹرامز آپ پر لازم ہے کہ ہمیشہ پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں ایک تحقیق کے مطابق اس خطے میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہر ایک لاکھ کی آبادی میں شرح کے لحاظ سے پیدل چلنے والوں سے متعلق حادثات زیادہ ہوتے ہیں پیدل چلنے والوں کو ہمیشہ سڑک پار کرنے کا پہلا حق ہوتا ہے محض اس لیے کہ پیدل چلنے والے اس طرح سے سڑک پر محفوظ نہیں ہوتے جس طرح ہم اپنی گاڑی کے اندر ہوتے ہیں گاڑیوں میں ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے مختلف حفاظتی خصوصیات ہوتی ہیں لیکن پیدل چلنے والوں کے پاس یہ نہیں ہوتی چاہے وہ محفوظ جگہ چل رہے ہوں یا نہیں ایک ڈرائیور کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیدل چلنے والوں کی حفاظت کا خیال رکھیں جب بھی ضرورت ہو تو آہستہ ہو جائیں یا رک جائیں اور پیدل چلنے والوں کو سڑک پار کرنے دیں تاکہ آپ کسی قسم کے حادثے سے بھی بچ سکیں اور جرمانے سے بھی جب آپ خود پیدل چل رہے ہوں تو آپ کو صرف مختص کی گئی جگہوں سے سڑک پار کرنا چاہیے تاکہ آپ حادثے اور جرمانے دونوں سے بچ سکیں پیدل چلنے والوں کے لیے ٹرافک سگنل اہم اصول ڈرائیورز پر لازم ہے کہ ہمیشہ ان پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں جو اس سڑک کو پار کر رہے ہیں جس پر آپ نے مرنا ہو مختص شدہ علاقوں میں زیادہ تر ٹرافک سگنلز کو پیدل چلنے والوں کے سڑک پار کرنے کے لیے کنٹرول کیا جاتا ہے وہ پیلکن باکس کی مدد سے پیدل چلنے والوں کے سگنل کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک سڑک استعمال کرنے والے کی حیثیت سے پیدل چلنے والے کو ٹرافک سگنل کی پابندی کرنا لازم ہے اور ایک محفوظ اور ذمہ دار گاڑی چلانے والے کی حیثیت سے آپ کو آہستہ ہو جانا چاہیے اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے اگر پیدل چلنے والے ٹرافک سگنل کی پابندی نہیں کرتے پیدل گزرگاہوں یا پیڈسٹین کراسنگ پر پیدل چلنے والے اہم اصول آپ کو ہمیشہ ایک پیدل گزرگاہ یا پیڈسٹین کراسنگ پر پہنچ کر آہستہ ہو جانا چاہیے جس کی نشاندہی روڈ مارکنگز اور ٹرافک لائٹ سے کی گئی ہو یا جہاں ایک پولیس افسر ٹرافک کو کنٹرول کر رہا ہو آرٹیکل تھرٹی فائیو ایگزیکیٹیف بائی لاؤ یو اے ای ٹرافک لاؤ نمبر ٹوئنٹی ون کومہ نائنٹین نائنٹی فائیو عام طور پر آپ کو پیدل گزرگاہیں یا پیڈسٹین کراسنگز ان مقامات پر ملیں گی سڑک کے آر پار چاہے دو طرفہ گلی ہو یا ایک سے زیادہ لین والا روڈ انٹرسیکشنز پر اور سلپ لینز پر آئیں دیکھتے ہیں سلپ لینز کیا ہے سلپ لینز سڑک کی وہ جگہ ہے جو سگنل سے دائیں مرنے والی گاڑیوں کے لیے ہوتی ہے یہ ایک ٹرافک آئیلنڈ کی مدد سے سڑک کے دوسرے حصوں سے الگ کی گئی ہوتی ہے سلپ لینز عام طور پر انٹرسیکشنز پر پائی جاتی ہیں یاد رکھیں پیدل چلنے والے اگر فٹ پات پر چل رہے ہوں اور سڑک پار کرنے کا ارادہ ظاہر کریں تو ان کو ہمیشہ ترجیح حاصل ہوگی اگر کوئی گاڑی کسی پیدل چلنے والے سے ٹکرا جائے تو عام طور پر اس کا نتیجہ شدید چوٹ یا موت ہوتی ہے ایک سڑک استعمال کرنے والے کی حیثیت سے آپ پر لازم ہوتا ہے کہ امرجنسی گاڑیوں کو ہمیشہ فوقیت دیں امرجنسی گاڑیوں میں شامل ہیں سرکاری گاڑیاں آگ بجھانے والی گاڑیاں ایمبولنس پولیس کی گاڑیاں فوج کی گاڑیاں جب وہ کافلے کی شکل میں چل رہے ہوں آپ انہیں آسانی سے پہچان سکتے ہیں جب وہ تیز سائرن اور فلیش کرتی ہوئی لائٹوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان گاڑیوں کو آرام سے گزرنے کا راستہ دیں چاہے آپ ٹرافک سگنل پر کھڑے ہو اور آپ کا سگنل گرین ہو آپ پر لازم ہے کہ ان گاڑیوں کے گزرنے کو فوقیت دینے کے لیے رکیں اور سائیڈ پر ہو جائیں آپ کو ہمیشہ ٹرافز کو راستہ دینا چاہیے موسیقی آپ کا سورate آپ کو hind meینے آپ کے دیگے آپ کا سن با تھا آپ کاستہ آپ کے دیگے آپ کو دیگے آپ کا سن کنgl چی آپ کا سن میں آپ کی طany pleas آپ کا سننا کنز بدای و بے ویسال مجاب کے مسئل میخواں ساکpowers پاہ کروک مجاب است بے آئی Den 있으边 وہاں ایتی دائر کے ساتھ مجرود کرتے ہیں پایٹ کچھ ایتا کچھ ای جانب کشور به روز با ساتھ آخر جانب کشور بھی گناتا بعد معکشور روز تروڑا چھ وقت کشور بھی آخر کشور روز بھی آخر خیاری روز بھی گیا مجرود روز تاک کرتے ہیں چھپ قوقات نہیں ہے 코ی وڈیو آخر مجھے کر کے مشراب السباب جولتے ش lei ش سور ترام ایک عوامی آمد و رفت کی گاڑی ہوتی ہے جو زمینی اور بجلی کے تاروں کی مدد سے چلتی ہے۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آثورٹی نے دبائی کے لوگوں کی خاطر آسان عامد و رفت یقینی بنانے کے لیے ٹرامز متعرف کرائیں۔ جب آپ ٹرام کے قریب ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو آپ کو آنے والی ٹرامز سے محتاط رہنا چاہیے تاکہ ٹکر سے بچ سکیں۔ ٹرام کے لیے اچانک رکنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ٹرام کے چلنے کے لیے سڑک پر ایک الگ ٹریک موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کا راستہ جنکشنز اور پیدل گزرگاہوں یا پیڈسٹین کراسنگ پر کاٹتی ہے۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ تمام سڑک استعمال کرنے والے بشمول گاڑیاں اور پیدل چلنے والے کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے گزرتی ہوئی ٹرام کو ترجیح دیں۔ البتہ ان ٹریکس پر امرجنسی گاڑیوں کو گزرنے کی فوقیت حاصل ہے۔ کسی سڑک استعمال کرنے والے کو ٹرام کے چلنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ سڑک استعمال کرنے والے کی طرف سے مندرجہ زیل میں سے کوئی بھی طرز عمل خلاف ورزی تصور ہوگی اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرام کے ٹریک پر گاڑی روکنا، مختص شدہ جگہوں کے علاوہ کہیں گاڑی پارک کرنا، ٹرام کے سامنے کچرا پھینکنا، ٹرام کے ٹریک پر کسی قسم کے اشتہاری بورڈ لگانا۔ پیدل چلنے والوں کو صرف مختص کی گئی جگہ سے ہی ٹرام کا ٹریک کروس کرنا چاہیے۔ ٹرام ٹریک کے ارد گرد چلنا بھی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔ یاد رکھنے والا نقطہ ٹرام کے ساتھ کسی قسم کی ٹکر کی صورت میں آپ کو حادثے کی جگہ پر ہی رہنا چاہیے جب تک کہ پولیس اور ریسکیو عملہ نہ پہنچ جائے۔